اس منصوبے کے تحت کہا گیا اساملی دوڑ دوڑیاں کون ملا رہا ہے مریم نواز کا مطور ریلی سے خطاب الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ موجودہ مہنگائی کا ذمہ دار صرف عمران خان نہیں پورا طولہ ہے گینگ کا سہبرا عمران خان ہے لیڈرز ہمیشہ سینہ تان کر پیش ہوتے ہیں کالا ڈبا ڈال کر نہیں آتے نواز شریف جس کے اوپر انہوں نے اتنے جھوٹے الزام لگائے ان الزاموں کی بات بھی ابھی ہم کریں گے نہ وہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے یہ کھاتے بھی اور کھلاتے بھی ہیں صرف وہ خان ذمہ دار نہیں ہے پورا گینگ ہے جو ذمہ دار ہے پورا طولہ ہے جس نے پاکستان کو نوچ نوچ کے کھایا ہے اور اس ملک میں جو سڑکیں بن رہی تھی جو موٹر ویز بن رہی تھی جو میٹرو پس بن رہی تھی جو اورنج لائن بن رہی تھی جو ترقیاتی منصوبے بن رہے تھے اس کا فائدہ کس کو ہو رہا تھا اس کا فائدہ پاکستان کے مزدور کو اور غریب کو ہو رہا تھا پھر کس کو تکلیف ہوئی ملک کی ترقی میں ایک ہی چیز رکاوٹ ہے میں جیت جاؤں میں تب ملک کی تباہی کروں گا میں ہار جاؤں میں تب ملک کو چلنے نہیں دوں گا اس شخص کا نام امران خان خدا کے واسطے اس ملک پر رہم کرو وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے جو منیمم ویج ہے اس کو پینتیس ہزار تک مقرر کیا ہے اور مجھے امید ہے امید ہے اور میں یہ آپ کا میسج ان تک پنچاؤں گی کیونکہ یہ میرے بھی دل کی آواز ہیں کہ منیمم ویج جو ہے وہ چالیس ہزار کم از کم چالیس ہزار ہونا ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش شرام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی وہ کہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس گئے ہو امریکی سینٹ میں کانگریسمن کی آکاش شرام کے اغوا کے خلاف پر زور مزمت یونائیٹڈ نیشن نے بھی آکاش شرام کی بازیابی کے لیے موسر ایک دماعت اٹھانے کا اندیا دے دیا مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش شرام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے عالمی صحفتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش شرام کی اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے